بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ابو زرگفاری آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پنجند نیوز افغانستان میں سلاب اور طفان کی تباکاریاں چالیس سے زیادہ افراد لکمیں اجل بن گئے افغانستان میں سلاب اور طفان سے چالیس سے زیادہ افراد لکمیں اجل بن گئے ہیں مسلطہر بارشیں ہر سال سینکڑوں افغانیوں کی جان لے لیتی ہیں افغانستان کے کئی صوبوں میں گزشتہ پانچ روچ کے دوران شدید سلاب اور طفان سے چالیس افراد سے زیادہ جان بہت جبکہ درجنوں افراد زخمی ہو گئے ہیں سلاب سے متاثر ہونے والے صوبوں میں کندھار، حلمند، حرات، بدخشان، تخار، پروان، کندوس، میدان وردک، بغلان، بادگیز، فریاب اور جوز جان شامل ہیں تاہم بغلان، پروان اور بادگیز سب سے زیادہ متاثر ہونے والے تین صوبے ہیں ڈیزاسٹر منیجمنٹ کے نائب وزیر شرف الدین مسلم نے کہا ہے کہ حالیہ سلاب نے فریاب اور پروان کے صوبوں کے ساتھ ساتھ دیگر مختلف علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے شرف الدین مسلم نے کہا کہ دس صوبوں میں اٹھارہ سے بھی سفراد لکمہ اجل بن گئے ہیں اور نو سو سے زیادہ مکانات بھی تباہ ہوئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ امدادی ٹیموں کو خیموں اور خوراک کے ساتھ متاثر علاقوں میں روانہ کر دیا گیا ہے حکام نے مرنے والوں کے خاندان میں نکت رکم بھی تقسیم کی خیال رہے ہیں کہ گزشتہ سال اگست میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد سے غیر ملکی امداد سے تلنے والی معیشت کی امدادی سکیموں میں نمائیں کمی آئی ہے اس سال سلاب ایسے وقت میں آیا ہے جب افغانستان میں ہفتہ کو رمضان کے روزے ختم ہونے کے بعد ملک میں ایدر فتر کی چھٹیاں منائی جا رہی تھیں واضح رہے کہ مسلدار بارشیں ہر سال سینکڑوں افغانیوں کی جان لے لیتی ہیں عالمی ادارہ خوراک کا کہنا ہے کہ دنیا میں تقریباً بیس کرون لوگوں کو بھوک کا سامنا ہے خوراک وزرات کے عالم تنظیم نے اعلان کیا ہے کہ دنیا میں تقریباً بیس کرون لوگوں کو بھوک کا سامنا ہے خوراک وزرات کی عالم تنظیم فاؤ نے اعلان کیا ہے کہ دنیا میں جنگ محولیات کی تبدیلی اور اقتصادی بوران کے نتیجے میں انیس کروڑ تیس لاغ لوگوں کو بھوک کے خطرے کا سامنا ہے یہ ایسی حالت میں ہے کہ مہرین نے خبردار کیا ہے کہ یوکرین کی جنگ شدید قہر قہد پر ختم ہو سکتی ہے اور فاؤ نے اپنی سالانہ رپورٹ میں اعلان کیا کہ دو ہزار اکیس میں تقریباً چار کور افراد کو صحیح گزاب میسر نہیں ہوئی اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دنیا کے غریب ترین ممالک کو اس بہران کا سامنا ہے جن میں کانگو، ایتھوپیا، یمن اور افغانستان سیر فیرست ہیں افغانستان جہاں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد بھوک میں اضافہ ہوا ہے فاؤ نے اعلان کیا ہے کہ صحیح خوراک میسر نہ ہونے کی بنا پر بھوک مری کا خطرہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے عالمی بینک نے بھی اپنی تازہ رپورٹ میں جنگ یوکرین کو ایشیا کی منیوں کے لئے ایک کاری ضرب قرار دیا ہے جس سے بری جس سے ہر طرح کے کاروبار پر برا اثر پڑے گا ادھر شیعہ ہزارہ کمیونٹی کے سربراہ کریم خلیلی نے کہا ہے کہ افغانستان میں ہزارہ شیعہ مسلمانوں کو ایک منصوبے کے تحت ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے افغانستان میں حضب وعدت کے سربراہ کریم خلیلی نے کہا ہے کہ ملک کے ہزارہ شیعہ مسلمانوں کو ایک منصوبہ بندی کے تحت نسل کشی کی جا رہی ہے افغانستان میں حضب وعدت کے سربراہ کریم خلیلی نے اید الفطر کی مناسبت سے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغانستان کے ہزارہ شیعہ مسلمانوں کی ایک منصوبہ بندی کے تحت نسل کشی کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ افغانستان کے شیعہ مسلمان اس سال اید الفطر ایسے عالم میں منا رہے ہیں کہ جب رمضان المبارک میں شیعہ ہزارہ مسلمانوں کے خلاف غیر انسانی اقتماد ہوئے اور بڑے پیمانے پر ہزارہ برادری کا قتل عام ہوا محمد کریم خلیلی نے کہا کہ گزشتہ کئی برسوں میں افغانستان کے ہزارہ شیعہ مسلمانوں کے خلاف سینکلوں حملے ہوئے لیکن اس قسم کی حملوں کی نافقت تحقیقات ہوئیں بلکہ درشتگردوں کے خلاف کسی بھی قسم کا کوئی اقتام نہیں کیا گیا اور متاثرہ خاندانوں کی مدد بھی نہیں کی گئی حضب وعدت نے کہ سربراہ نے ہزارہ شیعہ مسلمانوں کی نشل کشی پر عالمی برادری اور عالمی اداروں کی خاموشی پر کڑی نکتہ چینی کی انہوں نے کہا کہ تالبان نے آٹھ ماہ سے افغانستان کا کنٹول اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے لیکن حالات دن بہ دن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں ادھر تالبان نے امریکہ کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ دائش کی سرگرمیں بڑھنے پر مبنی امریکی دعوے کو مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ کسی بھی گروہ کو کسی اور ملک میں بد امنی پھیلانے کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے کے اجازت نہیں دی جائے گی امریکہ کے جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف جنرل مارک میلی نے امریکی سینٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان میں دائش کی موجودگی پورے علاقے کے لیے خطرناک ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ افغانستان میں دائش کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کا قریب سے جائزہ لے رہا ہے اور خطرہ محسوس کی جانے پر اس گروہ کے خلاف کاروائی کی جائے گی تالبان کے ترجمان زبیح اللہ مجاہد نے افغانستان میں دائش کی تقویت پر مبنی امریکی دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں اب تک دائش کے بہت سے ٹھکانیں تباہ کیا جا چکے ہیں اور دائش کے کچھ ہی اناثر باقی ہیں لوگ کچھ کرنے کی طوالائی نہیں رکھتے تالبان کے ترجمان میں یہ دعویٰ ایسی حالت میں کیا ہے کہ افغانستان کے مختلف علاقوں میں تمام دہشت گردانہ حملوں کے ذمہ دارے دائش دہشت گرد گرہ نے ہی قبول کی ہے واضح رہے کہ رمضان المبارک میں افغاندار حکومت قابل میں قابل سمیت مختلف علاقوں میں دہشت گردانہ کاروائیوں میں سینکنوں بے گناہ افغان شہری شہید اور زخمیں ہوئے ان میں زیادہ تر حملوں کے ذمہ دارے دائش نے قبول کی ہے اسی کے ساتھ یہ بزرگ فاری کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات